اسلام علیکم میں ہوں تنمیر عباس دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر سٹیڈی ابراؤڈ کہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات ہوتی رہتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دباؤ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کے نوٹیوکیشن ملتے رہیں اور کوئی بھی سٹیڈنٹ جو کہ USA, UK, Canada, آسٹریہ, انٹلی کی ویزا انفرمیشن چاہتا ہے یا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے نیچے دیئے ہوئے نمبروں پر رابطہ کر سکتا ہے تو ہم ان کو پوری طرح سے گائیڈ کریں گے فری اسیسمنٹ کریں گے اور اگر اس نے فائل کروانا ہے ہمارے طرح اس کا فائل بھی کریں گے دوستو کینیڈا ویزا اپلیکیشن کو لے کے چار ایسے پوائنٹس میں آپ کے سامنے ڈکھوں گا جن کے اوپر موسلی ویزا ریفیوز ہوتا ہے آج وہ چار پوائنٹس ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں اگر آپ ان کو بہتر انداز سے اپنی فائل پرپیر کریں اور ان کو کور کریں ان کو پروپرلی اڈرس کریں ان پوائنٹس کے اوپر تو آپ کے ویزا کے چانسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں ریفیوزل کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں آج انہی پوائنٹس کے اوپر ہم جو ہے نا پوری طرح سے اس کو یہ کہ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے موسلی پوائنٹس ہیں ماری ریسرچ جو ہے اس میں یہی آیا ہے کہ یہ اگر چار پوائنٹس کو اچھی طرح سے کور کیا جائے ان کے اوپر پروپرلی جو ہے ان کی ڈاکومنٹیشن کی جائے تو آپ کے ویزا کے چانسز بہت اچھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے وہ کون سے پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو آپ نے جو ہے نا اچھی طرح سے آپ نے فائل کے اندر آپ نے کور کرنا ہے تو اس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے گیپ جسٹیفکیشن کا دوستو اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد اپلائی کرنا ہے تو آپ کا گیپ اگر ایک سے ڈیڑھ سال کا ہے تو جسٹیفائیڈ ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کا گیپ اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ کوئی نہ کوئی ڈپلومہ یا آپ کو اس کے ریلیونٹ ایک ایکسپیرنس شو کرنا پڑے گا کہ آپ اس دوران کیا کرتے رہے ہیں کیوں یہ گیپ جو ہے آپ کا آ کیا ہوئے اگر آپ نے مطلب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ آپ کا جو ہے اس کی وجہ سے آپ کا ویزا رفیوز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ نے گریجویشن یا ماسٹرز کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ ایزی لی جو ہے اپنا ورک ایکسپیرنس شو کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں پہ جاب کی ہوئی ہے یا کوئی آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے کوئی آپ نے ٹیکنیکل یا لینگویج کا کورس کیا ہوا ہے تو وہ آپ اس کو شو کر کے آپ جو ہے اپنا اس گیپ کو کور اپ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ایسے ہی نہیں چھوڑنا اگر آپ کا گیپ ایک ڈیر سال سے زیادہ ہے تو اس کو لازمی کور کرنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی آپ نے جسٹیفکیشن ضرور دینی ہے جتنی اچھی آپ اس کی جسٹیفکیشن اچھے طریقے سے دے لیں گے اتنا ہی آپ کے ویزا کے چانسز بڑھ جائیں گے اگلا جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر موسلی پوائنٹ جو ہے نا ریفیجل آتی ہے وہ ہے انٹینٹ آف ریٹرن ٹو ہوم گنٹری یعنی ویزا آفیسر یہ کہتا ہے کہ آپ کی واپس آنے کی اپنے ملک آنے کی ہوم گنٹری آنے کی انٹینٹشن ہی نہیں ہے مضالب آپ واپس نہیں آنا چاہتے تو اس کو آپ نے جو ہے کور کرنے کے لیے آپ کو اپنی اچھی جاب کو شو کرنا ہوگا کہ آرڑی آپ ایک اچھی جاب کر رہے ہیں یا آپ کو جو ہے اپنا کوئی فیملی کا بزنس ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی میں آپ اچھا بزنس کر رہے ہیں آپ ان کے لیے کھلپ فل ہیں آپ کے پاس اچھ ایناف اپورجنٹیز ہیں آپ جس جو ہے وہاں پر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ کے واپس آنا چاہتے ہیں اس کو آپ جتنا اچھا طریقے سے اچھی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے آپ اس کو کور اپ کریں گے انٹینشن کو شو کریں گے آپ اس کو واپس آنے کی تو آپ کو اتنا ہی ویزا کے ایجانسز بڑھ جائیں گے مطلب اس کو آپ نے ریلیونٹ نہیں چھوڑنا اس کے اوپر آپ نے ضرور ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے اور آپ نے اس کو کور اپ کرنا ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے ویزا آفیسر موسلی یہ کہے گا کہ آپ کے ہوم کنٹری میں جوب پروسپیکس نہیں ہیں اس کا بھی یہ بھی آپ کو وہی چیز ہے کہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے واپس آنے کی تو اس لئے آپ نے ضرور شو کرنا ہے کہ آپ اورڑی ایک جوب کر رہے تھے آپ کے پاس اچھی جوب ہے یا آپ کو اورڑی جو ہے ایک اچھی ارننگ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہاں جا کر صرف جوب نہیں لینا چاہتے یا ارننگ نہیں کرنا چاہتے آپ بیسکلی وہاں جا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کینیڈا جا کر پڑھنا چاہتے ہیں نہ کہ صرف جوب کے مقصد کے لیے یا اپورچنیٹی آپ کے ہوم کنٹری میں نہیں ہے اور وہاں جا کر اچھی اپورچنیٹی کے لیے آپ جا رہے ہیں آپ صرف پڑھنے کے مقصد سے جا رہے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو اپنی جوب اورڑی کر رہے ہیں تو اس کو آپ شو کریں کہ آپ اچھی جوب کریں اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بزنس میں انوالف ہیں بزنس کرتے ہیں یا ان کی بھی ہلپ کرتے ہیں تو اس کو آپ شو کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنے فنڈز بغیرہ بھی شو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس فنڈز ہیں سورسز ہیں آپ کو وہاں پر جا کر صرف جوب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھ کے آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے اس پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سے کبر کر دینا ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے کبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ویزا کے چانسز بہت اچھے ہو جائیں گے ہمارا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے سٹیٹمنٹ آف پرپس سٹیٹمنٹ آف پرپس ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر آپ اپنی تمام ڈیفیشنسز کو کبر اپ کر سکتے ہیں اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیوں شہر چنا کیوں یہ یونیورسٹی چنی کیوں یہ آپ نے کوئس لیا ہے اور کیوں آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس کوئس کو پڑھنے چلیں آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے اگر آپ کی ریلیونٹ سٹیڈیز آرڈی نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس کی ریلیونسی کو بھی اس میں کبر اپ کرنا ہے آپ نے تمام اپنی ڈیفیشنسز کو اسی سٹیٹمنٹ آف پرپس میں کبر اپ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ آرڈی کچھ جوب کر رہے تھے انٹینشن آپ کی واپس آنے کی اور آپ کے جوب کی پروسپیکٹس وہ بھی آپ اس کے اندر کبر کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آرڈی آپ جوب کر رہے ہیں یا آپ نہیں کر رہے تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا وجوہات ہیں نہیں کر رہے اگر آپ کے انگلیش میں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے کوئی لینگویج میں ڈیفیشنسی ہے یا آپ نے انگلیش نہیں کی ہوئی آرڈس نہیں کیا ہوا یا آپ کا کوئی اس طرح کا لینگویج کا کوئی کورس نہیں کیا تو اس کو بھی آپ اس میں ہی کبر کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو جتنا اچھا لکھیں گے جتنا اچھی طریقہ سے اپنے آپ کو الیبریٹ کریں گے اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیں گے اس کے اندر اتنا ہی آپ کے ویزا کے چانسز اس میں بڑھ جائیں گے اس کو آپ نے بہت اچھا لکھنا ہے اس میں اپنی تمام جو ہے گولز چیمنٹس سب کو بتانا ہے اور آگے آپ کا کیا پلان ہے اس کو بھی آپ نے بتانا ہے اور اپنی ڈیفیشنسی کو بھی اس میں کبر کرنا ہے تو جتنا اچھی طریقے سے آپ کو اس کو لکھ لیں گے آپ کے ویزا کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے تو دوستو ان پائنٹس کو ذہن میں رکھیں اگر آپ ان کے اوپر اچھی طرح ورکنگ کریں گے اور اپنی فائل کو ان پائنٹس کے ساتھ ان کی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کور کریں گے تو آپ کے ویزا کے چانسز اتنے ہی زیادہ اچھے ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کر دیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ